موسیقی 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 سجد بتایا گیا ہے کہ 27 اور 28 تاریخ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میںسٹریز کی جو تیسٹ ہے سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ سواری انہوں نے کالیج ایڈیوکیشن لکھا یہ بسکلی سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کی ہے تو سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کی جو تیسٹ ہے ستہائیس و ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کی جائے گی اس کے بعد کافی کینڈیٹس پوچھ رہے ہیں کہ اسسسٹن کی جابز آئی تھی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں اس کی ٹیسٹ کب ہے یا لیکچرر کی ٹیسٹ جو کہ کالیج ڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹیسٹ کب ہے تو بیسیکلی انہوں نے دو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے فیروری کے مہینے میں صرف سیکنڈ سکول ڈیچر اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی ٹیسٹ کندک کی جائے گی اور اپریل دوہزار چوبیس میں آفر اید اسسسٹنٹ اور لیکچرر بی پی سیونٹین کی ٹیسٹ کندک کی جائے گی اس کا شیڈول ابھی تک نہیں آیا اس کا شیڈول رمضان کے انڈ تک انشاءاللہ آ جائے گا اور اپریل دوہزار چوبیس میں اس کی ٹیسٹ کندک ہو جائے گی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈ سکول ڈیچر اس کا ڈیٹیل جو شیڈول ہے وہ یہاں پہ آبیل بل ہے کتنے کینڈی ریٹس ہیں کس کس دن جو اینا ٹیسٹ ہے وہ ہر چیز جہاں پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہیں گے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں میں ایڈ کر دوں گا اس کے بعد ہم رسکس کرتے ہیں اس کے سلیبس کے بارے میں اسسٹی کا جو سلیبس ہے وہ کافی عرصہ پہلے ہی انانس کیا جا چکا ہے ٹیسٹ کے تاکہ کندیڈیٹس اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں ان ٹیسٹ کی دو کیٹیگریز ہیں سائنس کیٹیگری اور جنرل کیٹیگری اس میں یہاں پہ کلیر لی بتایا گیا ہے ملٹیپل چوائس کیسٹن یعنی کہ ایم سی کیوز آف گریجوشن لیول ایس پر گیمن بریک اپ کافی کینیڈیٹس کو کنفیوشن ہے کہ اسسٹی کی جو ٹیسٹ ہے وہ میٹرکولیشن پہ کندک کی جائے گی یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ کندک کی جائے گی تو اسپیسٹی کے مطابق یہ جو ٹیسٹ ہے وہ گریجوشن لیول پہ کندک کی جائے گی یعنی جو گریجوشن لیول پہ کورس پڑھایا جاتا ہے اس لیول پڑھایا جاتا ہے اس کے بیس پہ یہ ٹیسٹ کندک کی جائے گی اس کے علاوہ دو کیٹیگریز ہیں سائنس کیٹیگری سائنس کیٹیگری میں انگلیس ڈینٹی پرسن ہے فزیگز ٹی پرسن کیمیسٹی ٹی پرسن ماتیمیٹکس ٹی then biology 20% اب 20% سے مراد ہے 20-20 questions ان کے تمام جو ہیں categories کے وہ یہاں پہ آپ کو آئیں گے اس کے بعد جنرل category ہے اس میں انگلیش 20% سندھی 20% اسلامیاد for muslim civic for non-muslim 20% پاکستان سٹیڈیز 20% تو یہ تھا سلیبس اس کے ساتھ ساتھ ایک question پوچھا جاتا ہے تمام candidates کی جانت سے کہ اس میں negative marking ہوگی تو بالکل 100% اس میں میں بتا دوں آپ کو کہ negative marking ضرور ہوگی اور آج کل SPSC کے جتنے بھی ٹیسٹ کندک یہ جا رہے ہیں اس میں تمام ٹیسٹ میں negative marking ضرور ہوتی ہے تو آپ دھیان نہ کھئے گا کہ جب آپ ٹیسٹ میں appear ہو تو اس چیز کو نوٹ کر لیجے گا کہ negative marking کتنی ہے paper کے top پہ لکھی ہوتی ہے کہ negative marks آپ کی کتنی detect ہوں گی ایک wrong answer کرنے سے تو یہ ہو گیا slab us slab us کے بعد ہم بات کرتے ہیں slip کی slip download کرنے کے لیے SPSC کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے یہاں پہ online letters کا ایک option ہے اس پہ click کریں گے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی screen show ہو جائے گی download generate admission letter اس میں آپ کے پاس مختلف categories ہیں جس category کے لیے آپ نے apply کیا ہوا ہے جس quota کے لیے آپ نے apply کیا ہوا ہے وہ تمام یہاں پہ show ہو رہے ہیں اگر پھر بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ بھول چکے ہیں کہ آپ نے کس category کس quota کے لیے apply کیا ہے تو اپنا account login کریں یہاں پہ اوپر login کا ایک button ہے اس پہ click کریں اپنا account login کریں اور یہاں پہ side میں آپ کے پاس show رہا ہوگا کہ کس category کے لیے آپ نے apply کیا ہے وہ category آپ وہاں پہ note کر لیں پھر یہاں سے وہ category select کر لیں مثال کے طور پر male یا female اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا شناکتی card enter کریں گے اور example پہ بتایا گیا ہے کہ شناکتی card without dash آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ generate پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک slip download ہو جائے گی جس میں آپ کا roll number top پہ یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کی picture ہوگی یہاں پہ اس لیے بس ہوگا category آپ کی لکھی ہوگی کس category سے آپ long کرتے ہیں scene ایسی آپ کا لکھا ہوگا اور اس کے علاوہ test کی date لکھی ہوگی کہ کس date کو آپ کا test کرنا کیا جائے گا کتنے بجے آپ نے report کرنا ہے کہاں پہ test دینی ہے جیسے کہ public school سکھر یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ کا نام والد صاحب کا نام domicile جو کہ آپ نے apply کرتے وقت mention کیا تھا division آپ کی سکھر اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہے admission slip آپ نے پہ ساتھ لے کے جانی ہے scene ایسی original لے کے جانا ہے original کے بنا وہ آپ کو entry نہیں دیتے تو یاد دکھئے گا scene ایسی کی color copy نہیں لے کے جائے گا original لے کے جائے گا اس کے علاوہ original bank جو آپ نے apply کرتے وقت بھرا تھا وہ آپ solution بتا دیتا ہوں بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں آپ آئیں گے youtube پہ youtube کی search میں لکھیں گے آپ duplicate challenge just آپ لکھیں گے duplicate challenge اگر یہ والی ویڈیو آپ کے پاس appear نہیں ہو رہی تو آپ لکھیں گے duplicate challenge spsc تو یہ والی ویڈیو آپ کے سامنے appear ہو جائے گی اس ویڈیو پہ آپ click کریں گے تو آپ کو complete detail بتائی جائے گی کہ کس طرح سے آپ اپنا duplicate challenge receive کر سکتے ہیں spsc کے اگر آپ کا challenge گم ہو گیا تو آپ دوبارہ کس طرح سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا certificate بنوا سکتے ہیں جس کے through آپ appear ہو سکتے اس test میں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا duplicate challenge اور اس کے علاوہ کچھ instruction سے اس کو بہت short way میں میں آپ کو define کر دیتا ہوں جس میں appear ہونے کے لیے pointer مت لے کی جائے گا اور examination hall میں 30 minute پہلے آپ نے پہنچنا ہے time سے پہلے پہلے پہنچنا ہے gates examination hall کے 10 minute کے بعد close ہو جائیں گے جب last time ہوگا جس time پہ reporting آپ کو کہی گئی ہے مثال کے 9 بجے تو 9 بج کے 10 minute پہ center hall کے دروازے ہیں وہ بند کر دی جائیں گے تو آپ کو allow نہیں کیا جائے گا اس کے لیے بک literature وغیرہ لے کی جانے کی اجازت نہیں ہے دیسکیشن اور کنسلیشن دوسرے candidates کے ساتھ allow نہیں ہے اور جب آپ کو OMR sheet ملے گی OMR sheet کیا ہوتی ہے جس پہ آپ اپنے answer circle کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے رول نمبر لکھنا ہے اور paper type لازمی لکھنا ہے کیونکہ کافی candidates یہ چیز بھول جاتے ہیں paper type b ہوتی ہے paper a b c d type جو کی اپ paper top پہ لکھا ہوتا ہے جو type آپ کی question paper کے type کے اوپر لکھی ہو وہ ہی آپ نے اپنے own sheet میں fill کرنی ہے ورنہ آپ کا paper ہے وہ consider نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے religious verses لکھی یا کوئی political symbols پر پہ لکھے تو آپ ریچیٹ کر دیا جائے گا وربل sections جو آپ کو invagilator دیتا ہے اس کو غور سے سننا ہے اور آپ کو allow نہیں کہ آپ examination hall کو چھوڑ کے جائیں جب تک paper ختم نہ ہو mobile phone calculator laptop allow examination میں اگر کسی کے پاس پکڑا گیا تو اس کو فورا نکال دیا جائے گا اور test center کافی candidates پوچھیں کہ test center ہم کس طرح سے تبدیل کروا سکتے مثال کی دور میں کراچی میں لگا ہوا ہے تو میں ایدراباد میں کروا سکتا ہوں تو اس طرح سے possible نہیں ہے no request for change of center will be entertained کوئی بھی request center کے change کی وہ entertain نہیں کی جائے گی کوئی بھی instruction credential میں اگر آپ کی mistakes ہیں تو آپ SPSC سے immediately رابط کریں اور اس کے علاوہ مزید نارمل سی instruction سے آخر میں لکھا ہے کہ اپنی water bottle اپنے ساتھ لے کر آنی ہے لیکن کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے better ہے کہ آپ اپنی water bottle اپنے ساتھ لے کر ضرور آئیں امتحان حال میں موبائل فون آنا سخت منع ہے امتحان میں موبائل فون کھنی سخت منع ہے تو یہ آپ پاسداری کریں گے یہ ساری چیزیں کلیر ہونے کے بعد ایک اور چیز ہے کہ کافی کنی ریٹس کو یہاں پہ جب وہ سینہ ایسی لکھ رہے ہیں مثال سلپ جنریٹ نہیں ہو رہی ان کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے کٹیگری جو سلیکٹ کرنی تھی وہ سہی سے سلیکٹ نہیں کی تو اس کے لیے اس سون اس پاسبول یہ نمبر مینشن کیے گئے ہیں اس پی سی کے ان پہ فورا رابطہ کریں یہ کوئی کونٹیکٹ ہیں اور سارا دن بھی ٹرائے کریں آپ جب تک نمبر ملے نہیں ان تمام نمبر پہ ٹرائے کر کے اپنی جو کٹیگری ہے اس کو ٹھیک کروائیں اور ان کو ایرر بتائیں کہ آپ کو کیا ایرر آرہ ہے کس وجہ سے جو انہا آپ کی سلپ جنریٹ نہیں ہو یہ تمام تفصیلات آپ کو شیئر کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہے سلپ نان ڈاؤن اوڈ ہونے کا نکلنے کا وہ بھی حل ہو جائے گا اس کے ساتھ مزید میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ ان ٹیسٹ کی تیاری کس طرح سے کریں سلیبس آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنی طرف سے محنت کر کے کوشش کر کے آپ کے لئے کچھ نوٹس ہیں وہ ارینج کی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نوٹس کہا سے ڈاؤنوڈ کریں گے فیس بک پہ جائیں گے فیس بک پہ لکھیں گے سن کسی ssd notes preparation material by sin job portal اور یہ science category کے تمام notes آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جنرل category کے تمام notes آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جس کرنا کیا ہے اس لنک پہ کلک کرنے مثال کے طور پہ انگلیش کے نوٹ اپنے ڈاؤنوڈ کرنے تو آپ کے میں ویب براؤزر میں لکھنا ہے یا پی ڈی ایف کا جو ریڈر ہوتا ہے پی ڈی ایف ریڈر فائل گوگل پلے سٹور پہ آتا ہے پی سی میں بھی ہوتا ہے اس کو آپ ڈاؤنوڈ کریں گے اس کے بعد آپ اپن ہو جائے گی اور اس کے طور آپ تیاری کر سکتے ہیں ٹائم اب بہت لیمیٹڈ ہے کافی عرصہ پہلے میں نے یہ نوٹس شیئر کیے تھے یہ نوٹس میں نے شیئر کی 18 جنوری کو تو کافی ٹائم اس کو گزر گیا ہے اور اب تک کافی کینی ریٹس نے اس کو ڈاؤنوڈ کر کے تیاری کرنا شروع کر دی ہے جنہوں نے نہیں کی وہ ضرور اس کو اوور بیو کریں اور انشاءاللہ آپ جو ٹیسٹ ہے اس سے کلیر ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا کیونکہ سسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا بہت زیادہ خیال لگی گا اللہ حافظ